پاک بھارت برف پہ گھلنے لگی کرتار پر رہداری مذاکرات کے لیے پاکستانی وفتاج اٹھاری جائے گا پاکستانی وفتاج صبح واغا بارڈر کے راستے اٹھاری ربانہ ہوگا لاہور پارکنگ کمپنی کرپشن کیس پر سماعت آج ہوگی احتساب عدالت میں ملزمان حافظ نمان عثمان قیوم اور تاثیر احمد پر فرد جرم آئید کی جائے گی ملزمان پر کروڑوں روپے کے غیر قانونی چھے کے منظور نظر افراد کو نوازنے کا الزام ہے نیپ کا موقع سلطان پورا میں سگرٹ کے پیسے مانگنے پر فائرنگ 26 سالہ ملک حمزہ کی فائرنگ سے 65 سالہ عبدالقیوم اور 49 سالہ نمان زخمی فائرنگ کا واقعہ حافظ بھولا جنرل سٹور میں پیش آیا دکاندار کے مطابق سگرٹ کے رقم مانگنے پر ملزم میں فائرنگ ہی زخمی قوتی بیمداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ پولیس کی مقدمہ درس کر کے ملزم کی تلاش شروع شادرہ پولیس کی کاروائی جکیتی اور رازدنی کی وارداتوں میں ملویز دو افغانی ڈاکو گرفتار ملزمان سے پندر لاکھ روپے موبائل فونز اور دیگر اشیاں برامت ملوانکر شادرہ مورٹ پر بھی دکان سمیت بیس سے زائد وارداتوں کا انکشاف موبائل چوری کی واردات رکنے کے لیے پولیس کا اہم اقدام چوری شدہ موبائل کی نشاندہی کے لیے موبائل اپلیکیشن تیار اپلیکیشن کو پلی سٹور سے ڈاؤنلوڈ کیا جا سکے گا ایپ موبائل چوری ہونے کی روک تھام میں اہم سنگی میل ہوگا ہر جرم میں موبائل فون کے استعمال ہونا ہے سی سی پی او بی ای ناصر کی میڈیا سے گفت کر تبدیلی سکار میں تاجر بھی پریشان ایف بی آر کی مند مانی نہیں چلے گی چھاپوں کے خلاف برینڈے تھروٹ پر تاجروں کا دکانے بند کر کے شدید احتجاج اپی آر کے خلاف ناربازید صاحبوں کے خلاف آج مارکیٹ بند رکھنے کا اعلان ٹیکسٹوروں کے خلاف قانون کی مطابق کاروائی کر رہی ہیں ڈیپٹی کمیشنر اپی آر تبدیلی سرکار کا چمت کا خالی خزانے سے عوام نمائندوں کی لاٹری نکل آئی عوام مہنگائی سے نحال عوام نمائندے مال امال تنخواہ ہزاروں سے لاکھوں روپے ہو گئی وزیر اعلیٰ پنجاب چار لاکھ پچیس ہزار سپیکر دو لاکھ ساٹھ ہزار ڈیپٹی سپیکر دو لاکھ پنتالیس ہزار اور عراقین اسمبلی ایک لاکھ پچانمی ہزار روپے مہانہ لے گئی وزیروں کو مہانہ دو لاکھ پچھتر ہزار روپے سیلری ملے گی ارکان اسمبلی کی تنخواہیں بڑھنے پر شہری آر بگولہ دو تنخواہیں بڑھا دیں ہم مہنگائی کی چکے میں پچھ رہے ہیں اور وزیر لاکھوں تنخواہ لے تھے شہریوں کے تاثرات پنجاب اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافہ وہ ہمارے لیے یہاں پر کیا کر رہے ہیں ان کو کس چیز کا تنخواہوں میں اضافہ میرے رہے ہیں وہ تو عوام سے پوچھ کے ان کو تنخواہیں دینی جاری ہیں کیا ان کی تنخواہیں بڑھنی چاہیے ہیں نہیں بڑھنی چاہیے تنخواہیں میں انہوں نے زیادہ کر دی ہیں یہ کس حوالے سے انہوں نے کیا ہے یا انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہو ابھی تک تو ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہے ہیں ان کی تبدیلی وغیرہ کوئی معاملات نہیں نظر آ رہے ہیں اور جنہوں نے کیا ہے عوام بچاری اسی طرح پیس رہی ہے ٹیکسوں میں نئے نئے ٹیکس اور منی بجڑ پیش کر رہے ہیں اور عام بندہ جنہوں مردی پوچھلو سو چوہزار بندی نے پوچھلو دوسری بندی نے پوچھلو دس بندی نے پوچھلو ہر بندہ کہے گئے ہیں عوام کے اوپر میں گائی ہو رہی ہے ہر چیزیں مہنگی ہو رہی ہے آٹا وغیرہ چینیز وغیرہ اور اوپر سے انہوں نے اپنی طرح خواہ میں اضافہ کر لیا ہے یہ نام دور ہونا چاہیے سیلری انکریمنٹ کا ویل چوبیس گھنٹے میں منظور عوام بھی مفاد کے بل مہینوں فائلوں میں دبے رہے ساپ پانی پروگرام بجٹ بک تک محدود بارہ رب روپے مالیت کا ساپ پانی پروگرام تحال دھورے کا دھورہ حکومت کے ساتھ اپوزیشن ارکان بھی خاموش ارکان اسمبلی کی پرتیاں شہریہ کبکہ دو چار ماہ نہیں ساتھی مرات اور سیلری بڑھانے کا بل چوبیس گھنٹے میں پاس عوامی مسائل پر ایوان میں توتکار تنخواہیں بڑھانے پر سب ایک کئی ارکان دور سے آتے ہیں اس لئے تنخواہیں بڑھانا ناگوزیت تھا سبائی وزیر اطلاق شمسان بخاری کے نوکی منطق خیور پیگر پلجستان اسمبلی کے برابر تنخواہیں کرنے کا اعلان دودھ اور فالودے والے کی بات ہوئی پرانی اربو روپے کے اکاؤنٹس کی دوسری نئی کہانی لاہور کا رہائشی شخص دو چار نہیں چونتیس ہزار گاڑیوں کا مالک میک پینک سائز کا نوکہ کارنامہ مجاہد شبیر نامی شخص کے نام چونتیس ہزار سات سو ستر گاڑیاں ریجسٹر کر دیں چوری شدہ گاڑیاں بھی میرے نام ریجسٹر کر دیں پولیس تنگ کر رہی ہے محتاثرہ شخص کی ہائی کورٹ میں درخواست جسٹس امیر بھٹی نے سمنات کی داتا دربار کے چندے پر بھی ڈاکا داتا دربار انتظامیہ کی غفلت یا مبینہ کرپشن چندہ باکس سے نکلنے والے بیس لاکھ سے زائد رکم کا کیش بک میں اندراج نہ ہوا شپنگ کورٹ کے ہدایت پر بننے والی آرڈر ٹیم نے اتراز لگا دیا آرڈر ٹیم کی ذمہ داروں کے خلاف مہتبانہ کاروائی کی سفارش پیکی ایلائی کے بورڈ میں ممکنہ تبدیلی نونلی کا پنجاب اسمبلی کے اندر اور باہر احتجاج ترمیم کی شدید مخالفت مارے بازی آپ کو تو لیور کے مطلب کا بھی نہیں پتا اسپیکر نے خاجہ امران وزیر کو ڈانٹ پلا دی پیکی ایلائی حکومت دوا کرنا چاہتی ہے لیگی ارکان کا ایوان کے باہر اسمبلی کی سینیوں پر احتجاج پیکی ایلائی کا میار شوکت خانم سے بہتر ہے لیگی ارکان کی گفتگو سابق وزیراعظم کے جیل میں علاج کا معاملہ نواز شریف کو حکومت کی جانر پر ملنے والے خط کا جواب تیار اسپتالوں میں ایسے پھر آتے ہیں جیسے خانہ بدوشوں علاج کے نام پر تزہیق برداشت نہیں عدالتوں نے ریلیف دیا تو خود علاج کروانگا خط کا مطلب نواز شریف کو علاج کے لیے بہترین سہوریات دی جا رہی ہیں سابق وزیراعظم اپنے مرضی کے اسپتال میں علاج کروا سکتے ہیں سیاسی حریف ہیں لیکن نواز شریف کے دشمن نہیں نواز شریف کے نام پر سیاست نہ کرے وزیراعظم سے ڈاکٹر یاسمین راشد کی میڈیا سے گفتگو مریم نواز کو ٹوئٹ کے بجائے والد کے لیے دعا کا مشورہ آتی ہے اور لاہور کالیج فر اویمونی یونیورسٹی کے کارموکیشن کا دوسرا دن چارزار چھسو انیس طالبات میں ڈیلیاں تقسیم کی گئیں ڈیلیاں ملنے پر طالبات خوشی سے نحال ڈیلیاں ملنے پر طالبات خوشی سے نحال